ہو گئی ختم بات درستہ ایک بات ہے پروگرام تو ختم ہو گیا لیکن بڑے مزے کے ترجمان رکھے ہوئے ہیں ابھی خان صاحب اثر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد اثر کی نماز پڑھنے کے بعد درستہ ایک بات ماننی پڑھے گی پیسے پورے پیسے پورے کر رہے ہیں وہ شخص کا نام نہ لیا کری میں نے اس شخص کا نام بھی نہیں لیتا اور میں نے اپنے جتنی بھی میں نے ایک نام نہیں لیا آپ ریپیٹ دیکھیں گے پہچان گئے ہم یہ اس قسم کی فضولیات جو بیٹھا ہوا ہے یہ وہ آدمی ہے جو عمران خان کو کہتا ہوگا کہ بات روم سے جب عمران خان آتے ہیں پوری دنیا جب آ رہا آتا ہے تو وہاں اسمیل ہوتی ہے اس کو نہیں محسوس ہوتی ہے قدرت نے ایسا رکھا ہے طریقے کار لیکن جب کوئی دوسرا آدمی فوراں جائے گا نا وگر آپ نے ایر فریشنر وگرہ نہیں کیا یا کچھ نہیں کیا تو وہاں پہ اسمیل اچھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا ڈسکسٹنگ ہوگی یہ دنیا کے انسان چاہے وہ ٹرمپ ہو چاہے وہ پوٹن ہو چاہے وہ آپ کے جو بائیڈن ہو چاہے وہ سعودی شہزادہ ہو چاہے وہ ایران کے ہو یا عمران خان ہو لیکن بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو وہ بات روم سے آتے ہوں گے تو کسی نے بڑے اچھی بات کی کہ یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب پوری دنیا جب بات روم سے آتی ہے تو اسمیل آتی ہے آپ آتے ہیں تو خوشبو آتی ہے تو ایسے آدمی سے کیا امید کی جا سکتی ہے سب خدا کیلئے میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکن آپ نے ملازم رکھا ہوا ہے یا بندہ رکھا ہوا ہے کام پہ تو پیلے پورے کر رہا ہے وہ حضرت کے ساتھ ملازم بھی ایسا نہیں کرتے میں سمجھتا ہوں غلامی کی انتہا ہے غلام بھی ایسا نہیں کرتے شاید کوئی نئی قسم آئیے غلامی کی یہ جس کا کام اور جس کو شرمندگی بھی نہیں ہے جس کو حیت نہیں ہے کوئی ایک اندر ریسپیکٹ نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے وہ سوچیں کہ کتنا مزاق بنتا ہوگا ہو سکتا ہے عمران خواہ بھی کہتا ہو تھوڑا جو ہاتھ ہڑا رہا ہے کہہ کر میں تھی نماز پڑی نہیں تو کڑی نماز پڑا دیتی ہے اگر وہ کہتے تو شاید یہ تبدیل کر لیتا ہے وہ خدا کہتے ہیں کہنے والا اور سننے والا دونوں ایک ہی کٹیگری کا ہے دونوں بہت شکریہ ہمیشہ کی طرح سلامت رہے اللہ اللہ کی ذات آپ کا سایہ آپ کے